بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید عشاء اکرم ٹک ٹوکر جس کے ساتھ منارے پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے شہین ٹی وی نے بقاعدہ طور پر بہت ساری اہم باتیں جن کی معلومات حاصل کی ہے اس کے بعد سے پہلے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر اپنی رائے قائم کرتے آپ کو معلومات دیتے لیکن ایسی صورتحال میں جب پاکستان میں ہر طرف اگر کسی خبر کا ذکر ہے کوئی بڑی بریکنگ نیوز ہے تو وہ صرف عائشہ اکرم ہے چودہ اگست کو اصل واقعہ ہوا کیا تھا کیا یہ سب پہلے سے ہی پلان تھا اور پاکستان کے بڑے بڑے لوگ اس واقعے کو لے کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں ایک وہ ہے جو عائشہ اکرم کے حق میں مکمل طور پر بول رہے ہیں جو بھی ہوا گلت ہوا اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ گلتی اس لڑکی کی بھی ہے ایسی صورتحال میں ناظرین محترم چودہ اگست کو لہور کے منارے پاکستان میں ایک لڑکی جاتی ہے ایک دن پہلے ٹک ٹوکر عائشہ اس کا دوست ریمبو جو تقریبا ہر ویڈیو میں اس کے شانہ بشانہ دیکھا گیا ہے اور شہین ٹی وی کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ریمبو کا تعلق گجرات سے ہے ریمبو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے لیکن وہ پچھلے کئی دو ڈائی سالوں سے عائشہ کے ساتھ بقائدہ طور پر ٹک ٹوک اور یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے بقائدہ طور پر یہ ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اب لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ ریمبو عائشہ کا لگتا کیا ہے پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا شوہر ہے یہ معاملہ کچھ اور ہے اب عائشہ اکرم وہ پچھلے کئی سالوں سے پنجاب کارڈیالوجی میں نرس کی حیثیت سے کام کرتی ہیں ایسی صورتحال میں ان کو ٹک ٹوک بنانے کا بڑا شوک ہے دورانے ڈیوٹی انہوں نے ایک دو بار ٹک ٹوک بنائیں ویڈیوز وائڈل بھی کی لیکن انہیں بکھر کار دو بار ویڈیوز بنانے پر ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے بقائدہ طور پر نوٹس بھی بھیجا گیا پر اصل عائشہ کو ویڈیوز بنانے کا بڑا شوک رہا ہے ایسی صورتحال میں ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں پوری دنیا میں ہمارا نام بجر ہو ہمارے نام کے چرچے ہو ہم شہر تیافتہ ہو اب ایسی صورتحال منارے پاکستان میں چودہ اگست کو یہ اور ان کا دوست ریمبو پہنچتے ہیں ان کا خیال تھا انہوں نے چونکہ اپنے چاہنے والوں کو پہلے ہی دعوت دے رکھی تھی کہ چودہ اگست کو ہم منارے پاکستان آئیں گے ہم وہاں پر حلہ گلہ کریں گے وہاں پر سیلفیاں بنائیں گے وہاں پر ویڈیوز بنیں گی ریمبو چونکہ ایشہ اکرم کو ہر محاز پر پروٹیکشن دیتا ہے ان کی کئی ویڈیوز وائرل ہوئی جب یہ مڑی جا رہے ہیں اور دیگر مقامات پر بھی ریمبو آئیشہ کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا اب ہماری ایجنسیز نے پولیس نے مل کر اس کیس کے حوالے سے آئیشہ کے دوست ریمبو کو شامل تفتیش کر لیا ہے اور اس حوالے سے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ریمبو سے تفتیش ہوگی یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں پولیس نے اس وقت ٹکٹوکر آئیشہ اکرم کو بقاعدہ طور پر اپنی تحویل میں لے لیا ہوئے تحویل میں کیوں لیا گیا میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن آئیشہ کا بقاعدہ طور پر میڈیکل کروایا گیا اور یہ میڈیکل بقاعدہ طور پر لاہور میں واقعہ یکی گیٹ میں نوازشریف گورنمنٹ ہسپتال سے ہوا اس رپورٹ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق لڑکی کے جسم پر بلکل سوزش نشانات پائے گئے ہیں آئیشہ کے گردن اور دائیں ہاتھ پر بھی سوجن ہے آئیشہ کے سینے پر دائیں طرف تین اور اس کے علاوہ بائیں طرف بھی تین نشانات پائے گئے ہیں اور بازو پر بھی بقاعدہ طور پر کھڑاشیں پائے گئی ہیں دیکھئے اب ایسی صورتحال میں آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے لوگ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں اس کیس کو لے کر جس دن آئیشہ اکرم منارہ پاکستان ٹک ٹک بنانے گئی منارہ پاکستان میں اور بھی تو خواتین آئی ہوئی تھی وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ کیوں نے پیش آیا انہیں ہم اس کی حمایت نہیں کرتے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے لیکن ہمیں تصویر کا دوسرا رکھ بھی دیکھ لینا چاہیے چودہ اگست کو یہ گھر چلے جاتی ہیں پندرہ اگست کو یہ اپنی سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل کرتی ہیں سولہ اگست تک ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں ساتھ کوئی زیادتی ہوئی بھی یا نہیں ٹھیک سترہ اگست کو دو لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں وہ انٹرویو پر کس آفیس میں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ایسی صورتحال میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں بیٹی اللہ نے ہمیں نہیں دی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ایسے احساس کم تری کے لوگ اب سے پہلی بات بیٹی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بیٹی اللہ تعالیٰ کی دیو ہوئی وہ نعمت ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے اب جس معاشرے میں رہتے ہیں الحمدللہ ہمارے اردگرد ایسے بھی لوگ ہیں ناظرین محترم جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ خوشی کے مارے کئی کئی دن تک دیگے بانٹتے ہیں مٹھائیاں بانٹتے ہیں تو ایک کیس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اس طرح کے بیانات دے دیں اور اس کیس میں جس طرح سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے جو کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا ہی چاہیے لیکن اس کیس میں شہین ٹی وی کی یہ خواہش ہے کہ ان تمام لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے لیکن ہر حوالے سے ثبوتوں کو بد نظر رکھتے ہوئے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو ایک چھتر سالہ بزرگ تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا گیا ہے جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق آئیشہ کے جسم پر تیرہ نشانات پائے گئے ہیں ایسی صورتحال میں اطلاعات کے مطابق پولیس نے بقاعدہ طور پر چالیس سے زائد لوگوں کو اس کیس میں گرفتار کر لیا ہے اس میں زیادہ تر مینارے پاکستان کے اردگرد لہنے والے وہ لوگ تھے وہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں مینارے پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا اہوار ہو یا کوئی دن دہار ہو تو لہٰذا وہاں پر ہر شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں ایسے میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اس حوالے سے تو تحقیقات ہو رہی ہیں دوسری جن ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بقاعدہ طور پر نادرہ اور پولیس کی ٹیمیں بہت زیادہ متحرک ہو کے کام کر رہی ہیں چالیس ملزمان کو بقاعدہ طور پر چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ان تمام ملزمان کی شناکت بقاعدہ طور پر آئیشہ کرم خود کرے گی اور انہیں ہی قانونی طور پر سزا دی جا سکتی ہیں ایسی صورتحال میں جو ملزمان بھی گرفتار ہومے ہیں ان کو کیا کیا سزائیں مل سکتی ہیں اس کے کیا کیا لوازمات ہیں اس واقعے میں پولیس نے بقاعدہ طور پر 354A 382 149 کی دفعات شامل کی ہیں اور 354A کی جو دفعہ ہے اسی خاتون کو عوامی مقام پر پڑھنا کرنا اس کے کپڑے پھارنے سے مطالق ہے ایسے میں ملزمان کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے یہ بات ثابت کرنا لازم ہوگی کہ ملزمان نے سوچ سمجھ کر مجرمانہ طور پر ایسا کیا ہو لیکن وہاں تو ہلر بازی تھی کہاں پہ تو رشت تھا اسی صورتحال میں یہ کیس کیا روک اختیار کرے گا اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیں گے اس وقت پولیس نے ٹکٹوکر آئیشہ کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس نے جب آئیشہ کو اپنی حفاظتی تحویل میں لیا اس کی وجہ یہ تھی تو آئیشہ کے گھر پر لوگوں کا بڑا رشت تھا اور دوسری جانب انہیں ہی کوئی ایسی پون کولز مصول ہو رہی تھی اہم ان کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لئے پولیس نے ہی اپنے تحویل میں لے لیا ہے ہم ناظرین محترم یہ کیس کس طرح سے سلجے گا اس میں ملزمان اور کتنے گرفتار ہوں گے اس حوالے سے جو بھی مزید اپ ڈیٹس ہیں ہم اپنے ناظرین کو ضرور دیتے رہیں گے ہم ناظرین محترم تمام تر وہ تفصیلات ہیں جو شاہین ٹی وی نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اگر آپ کو شاہین ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیا کریں اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور آپ لوگوں سے ہم جاننا چاہیں گے اصل قصود وار کون ہے تاہم چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ